جزوی لوگ ڈاؤن کا پانچ پا روز ہے اور شہریوں کی غیر سنجیدگی برقرار ہے مارکٹ، سرکاری اور نجی دارے بند مگر شہریوں نے باہر پھر نہ نہیں جھوڑا دفعہ کچھ عوارس کے نفاظ کی باوجود شہریوں کا بازاروں اور گلی محلوں میں مٹر گچھ بھی جاری ہے پولیس کی بھی سخت چیکنگ کی جا رہی ہے، ناکو پر شہریوں سے پوچھ گچھ کی جاری ہے پھر بھی یہ عوام صدرنے کا نام نہیں لے رہی ہے قضافی برٹ ہم آج سے موجود ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں قضافی برٹ بتائے گا آخر کس طرح سے اس عوام کو سمجھایا جائے دیکھیں جی مجھے تو محسوس ہو رہا ہے کہ عوام کو اب ڈنڈے کے زور پر ہی سمجھایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی حل ہمیں نظر نہیں آ رہا بارہا حکومت کے جانب سے ہر مقبع فکر کی جانب سے اپیل کی جاری ہے بار بار کہ وہ کرونا سے بچنے کے لیے اپنے گھروں تک محدود رہیں لیکن کوئی بھی اپنے گھر میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے گھروں سے لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں سڑکوں پر معمول کے مطابق جو ہے وہ ٹریفک کر رش ہے اگرچہ ہر چوک کے اندر پولیس میں ناکے لگائے ہوئے ہیں شہریوں کو روکا بھی جا رہا ہے دبل سواری کی پبندی برقرار ہے لیکن اس کی کھلن کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے لوگ گھروں میں بیٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں بارڈنز جو ہیں وہ پولیس کے ساتھ لوگوں کے چلان بھی کر رہے ہیں غیر ضروری طور پر نکلنے والوں کو گھروں میں بھی بھیج رہے ہیں لیکن سڑکوں پر رش گلی محلوں کے اندر رش جو ہے وہ اسی طرح برقرار ہے جس طرح روٹین کے اندر ہوتا ہے فوٹنگ میں بھی اگر آپ دیکھیں گے کرتبہ چونک میں اس وقت ہم موجود ہیں دونوں طرح پولیس میں جو ہے وہ بیریرز لگائے ہوئے ہیں لیکن رش ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا کھا کے واپس آ رہے ہیں فلاں کی طرف جا رہے ہیں سودہ سلف لینے جا رہے ہیں ایک ایک موٹر سائیکل کے اوپر پوری پوری فیملی جو ہے اس وقت سڑکوں کے اوپر گھوم رہی ہے سمجھ نہیں لگ رہی کہ کرونا کا خوف لوگوں کو کیوں نہیں ہے اپنے لیے بھی خطرے کا باعث بن رہے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی خطرہ جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے پولیس سختی کر رہی ہے لیکن لوگ ہیں کہ ماننے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں پولیس سختی تو کر رہی ہے لیکن لوگ ہیں کہ اس ادھرنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں کذافی بڑھ ہمائیست موجود ہیں جبکہ پولیس سخت چیکنگ شروع کر دی گئی ہے ناکو پر شہریوں سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے ایک ایک موٹر سائیکل پر پوری پوری فیملی سفر کر رہی ہے گروسری سٹورز، کریانہ سٹورز، اپارٹمنٹل سٹورز، شام آٹھ بجے تک کھلے ہیں جبکہ ملک شاپس، چیکن میٹ شاپس، بیکریز، آٹو ورک شاپس بھی آٹھ بے تک کھلی ہیں اگر اس طرح کی سیچوشن رہی تو کس طرح سے اس کرونا کی وبا سے ہم لڑیں گے آخر عوام کیوں سنجیدہ نہیں ہو رہی ہے یہ بڑا سوال بنتا جا رہا ہے عوام کو کیا ڈنڈا ہی ہے جو سمجھا سکتا ہے مارکٹ، سرکاری اور نجیدارے باندھ ہو گئے ہیں مگر شہریوں نے باز آنا نہیں چھوڑا جزوی لاکڈاؤن کا پانچ پا روز ہے اور شہریوں کی غیر سنجیدگی برقرار ہے مارکٹ، سرکاری اور نجیدارے باندھ مگر شہریوں نے باہر پھرنا نہیں چھوڑا دفعہ کچھ عوارس کے نفاظ کے باوجود شہریوں کا بازاروں اور گلی محلوں میں مٹر گچت بھی جاری ہے پولیس کی بھی سخت چیکنگ کی جا رہی ہے ناکو پر شہریوں سے پوچھ گچ کی جا رہی ہے پھر بھی یہ عوام صدرنے کا نام نہیں لے رہی ہے